بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائم اور آج ایک زبردست قسم کی ویڈیو لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اور بات کریں گے کہ کس طرح ہم پاکستان میں رہتے ہوئے اگر آپ کچھ پڑے لکھے ہیں تو آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو کچھ پڑے لکھے ہیں بہت سے ہمارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ڈگریز ہیں لیکن ان کے پاس کوئی ٹیکنیک نہیں ہے کہ وہ آن لائن ارننگ کیسے کر سکتے ہیں آج کا ہمارا موضوع ہے بلوگنگ بلوگنگ کے ذریعے آپ گھر بیٹھ کر لاکھوں پر کم آ سکتے ہیں لیکن ایسے نہیں ہے کہ کچھ شارٹ کٹ ہے بلکل اس میں بھی محنت کرنی پڑے گی اور محنت کر کے اگر آپ اپنے ٹیکنیک کو صحیح طریقے سے یوٹلائز کریں گے تو یقیناً ایسا ہو سکتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بلوگنگ کیا ہے اور اسے ارننگ کیسے کرتے ہیں تمام وہ دوست جو اس وقت اس چیز کی تلاش میں ہیں کہ شاید کچھ شارٹ کٹ ہے یا محنت کے بغیر ہم ارننگ کر سکتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا اس ویڈیو میں اگر آپ محنت کر کے اور اپنے ہاتھ سے لکھ کر کچھ چیز انٹرنیٹ پر رکھ سکتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے میں نے بہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ان پڑے لکھے لوگوں کے لئے ہیں جن کے پاس ڈگریز ہیں پڑے لکھے ہیں لیکن ان کے پاس راستہ نہیں ہے کہ آن لائن ارننگ کیسے کریں لیکن جو لوگ شارٹ کٹ کی تلاش میں ہیں کہ جیسے کوئی ہشتہار دیکھ لیے یا تھوڑی بہت انویسمنٹ کر لی تو ارننگ آجی تو یہ ویڈیو ان کے لئے نہیں ہے وہ یہ ویڈیو یہیں پر بند کر سکتے ہیں میرے ساتھ ویڈیو میں آگے وہ لوگ چلیں جو محنت کرنا چاہتے ہیں اور محنت کر کے اپنے خون پسینے کی کمائی کے ذریعے ڈالرز کمانا چاہتے ہیں تو پھر ہم ان سے بات کریں گے تو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ ہم آج کی ویڈیو میں بات کر رہے ہیں بلاغنگ کی بلاغنگ کیا ہے اور اس کے ذریعے پیسے کیسے کمائی جا سکتے ہیں بہت سے لوگوں نے نام تو سن رکھا ہے کہ بلاغنگ کیا ہے لیکن ان کا کانسپٹ کلیر نہیں ہوتا کہ بلاغنگ کس کو کہتے ہیں ہم بلاغنگ کیسے لکھ سکتے ہیں اور پھر ارننگ کیسے کر سکتے ہیں یہ تینوں ٹاپک ہم آج کی ویڈیو میں کور کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلاغ یا بلاغنگ کیا ہے بلاغنگ سے مراد ہے کہ آپ جیسے کوئی ایک آرٹیکل لکھتے ہیں کسی قسم کے کوئی چیز لکھتے ہیں کوئی ایک مضمون لکھتے ہیں ایسے لکھتے ہیں کسی بھی موضوع پہ اور اگر وہ انٹرنیٹ پہ لکھیں تو وہ بلاغ کہلاتا ہے تو آپ انٹرنیٹ پہ لوگوں کو انفرمیشن دینے کے لیے جو آرٹیکلز لکھتے ہیں اس میں تصاویر بھی ہو سکتی ہیں اس میں ویڈیوز بھی ہو سکتی ہیں اس میں آرڈیو بھی ہو سکتی ہے اس میں خالے ٹیکس بھی ہو سکتا ہے اور وہ چیز آپ کی کہلائے گی بلاغ لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے یوزر کو انٹرنیٹ پہ جب وہ کچیز سرچ کرتا ہے تو اس کو انفرمیشن دینا اس کو کسی قسم کی انفرمیشن دینا اپنی کسی پروڈیکٹ کے بارے میں یا اس کے کسی کوئسن کا آنسر کرنا اور اس کے اگرینس وہ آپ کو رپلائے بھی کر سکے یعنی انٹریکٹیو ہوتا ہے تو یہ فرق ہوتا ہے بیسکلی بلاغ میں اور ویب سائٹ میں کچھ لوگ ویب سائٹ کو اور بلاغ کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے ویب سائٹ سٹیٹک بھی ہو سکتی ہے اور ڈائنیمک بھی ہو سکتی ہے سٹیٹک سے مراد کہ جو چیز آپ نے ایک دفعہ لکھ دی وہ سیم وہ چلتی رہتی ہے جب بھی آپ مہینے بعد بھی کھولیں گے تو وہ ویسا ہی پیج نظر آئے گا آپ کو جبکہ ڈائنیمک سے مراد یہ ہے جو چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں تو بلاغ ہمیشہ ڈائنیمک ہوتا ہے یعنی آرٹیکلز آپ چینج کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو انفرمیشن دینے کے لیے ہوتا ہے اور لوگ آپ کو رسپاؤنڈ بھی کر سکتے ہیں کمنٹس کے ذریعے اور آپ ان کو آنسر کر سکتے ہیں اگر یہ چیز ہوگی تو وہ بلاغ ہوگا اس کے علاوہ اس میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ ریورس کرونالوجیکل آرڈر میں ہوتا ہے اس سے کیا مراد ہے اس سے مرادی ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی چیز نئی پوسٹ کرتے ہیں تو پرانی پوسٹ نیچے کی طرف موف کر جائے گی اور نئی پوسٹ اس کے اوپر آ جائے گی نیکس دے جب آپ پھر نئی پوسٹ کریں گے یا نیا بلاغ لکھیں گے تو تب آپ کی پرانی پوسٹ یا پرانا بلاغ جو ہے وہ نیچے کی طرف چلا جائے گا اور لیٹس چیز جو ہے وہ سب سے اوپر آ جائے گی اس کو کہتے ہیں ریورس کرونالوجیکل آرڈر تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب میں پوسٹ کی بات کروں گا تو اس سے مراد بھی بلاغ ہی ہے اور جب میں بلاغ کی بات کروں گا یعنی پوسٹ اور بلاغ ایک ہی بات ہے تو اس میں کنفیوز ہونے کہ آپ کو کتن ضرورت نہیں ہے تو بارے یہ تھا بلاغ اب بلاغ کے تین میر مقصود ہوتے ہیں نمبر ون کہ یہ سورس آف انفرمیشن ہوتا ہے آپ لوگوں کو کسی بھی موضوع پر ایجوکیٹ کرتے ہیں بتاتے ہیں اپنا نالج شیئر کرتے ہیں اس کے علاوہ بہت بڑی ارگنیزیشنز اپنے کسٹمرز کے ساتھ انٹریکشن کرنے کے لیے ان سے فیڈبیک لینے کے لیے ان کو رسپونڈ کرنے کے لیے بلاغ کا استعمال کرتے ہیں اور اس کا بہت زیادہ آج کل مانگ ہے اور بہت زیادہ لوگ بلاغنگ کے طرف دھڑا دھڑا آ رہے ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ آپ ارننگ بھی کر سکتے ہیں ارننگ کیسے کریں گے وہ تو خیر ہم بات میں بات کریں گے لیکن فلالہ ہم بات کر رہے ہیں بلاغ کیا ہیں پھر آگے کرتے ہیں بات کے بلاغ لکھ کیسے سکتے ہیں یہاں پر بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں اور اچھے ویل ایجوکیٹڈ ہیں تو آپ کسی بھی موضوع پر خود ایسز لکھ سکتے ہیں خود آرٹیکلز لکھ سکتے ہیں اور اس کو انٹرنیٹ پر رکھ کے ارننگ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی ایجوکیشن کم ہے تو میں نیکس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کم ایجوکیشن کے ساتھ آپ پرفیشنل آرٹیکلز یا بلاغ کیسے لکھ سکتے ہیں یعنی اگر آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے تو میں آپ کو ایک طریقہ ضرور بتاؤں گا کہ آپ پرفیشنل بلاغ لکھنے کے قابل ہو جائیں گے یا آٹومیٹکلی لکھے جائیں گے ان کو آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے بلاغ میں رکھنا ہے جیسے جیسے وہاں ٹریفک ہے گی جیسے جیسے لوگ وہاں آتے جائیں گے تو آپ کو اس کی انکم بھی آتی جائے گی وہ ہم بعد میں انشاءاللہ وطلعہ بات کرتے ہیں تو فیلحال اگر آپ کو یہ سمجھ آگئی ہے کہ بلاغ کیا ہے اور بلاغ کا مقصد کیا ہے تو فیلحال اتنا ہی ہے اب نیکس یہ ہے کہ بلاغ کس قسم کے ہونے چاہیے آج کل کس قسم کے ٹرنڈز ہیں کہ آپ بلاغ اس پر موضوع پر لکھیں بے شمار ٹرنڈز چل رہی ہیں جو وقتم فوقتم چلتے رہتے ہیں آپ چینج ہوتے رہتے ہیں لیکن آج کل جن چیزوں کی مانگ ہے وہ میں آپ کو ایک لسٹ بتاتا ہوں آپ ان کو دیکھیں کہ آپ کن چیزوں پر لکھ سکتے ہیں اس کے مطابق پر چلیں آپ فوڈ سے مطلق بلاغ لکھ سکتے ہیں مختلف قسم کی ریسپیز جو ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں آپ اپنے ٹریول سے مطلق بلاغ لکھ سکتے ہیں اگر آپ ٹریول کیا دی ہیں تو آپ نئی جگہوں کو انٹریڈیوز کروا سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ آپ ہیلتھ اینڈ فیٹنس پر بلاغ جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ نولیج ہے کچھ ٹیپس ہیں تو وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ڈیلی لائف سٹائل پر بلاغ ہو سکتے ہیں فیشن پر اور بیوٹی ٹیپس جو ہیں وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں فوٹوگرافری پر آپ بنا سکتے ہیں اسی طرح آپ پرسنل بلاغ بھی لکھ سکتے ہیں اپنی پرسنلیٹی کے بارے میں یا پرسنلیٹی گرون کرنے کے بارے میں بلاغ لکھ سکتے ہیں اسی طرح پیرنٹس کو آپ مشورے دے سکتے ہیں کہ بچوں کیسے پرورش کریں کیسے دیکھ بال کریں پیرنٹنگ کے مطلق بھی بلاغ ہو سکتے ہیں اس طرح لوگوں کو آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں آپ اپنے ہاتھوں سے خود کیسے بنا سکتے ہیں اگرچہ آپ کے پاس کچھ مہارت نہ بھی ہو کوئی سکل نہ بھی ہو تو چیزوں کو کیسے بنایا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس میوزک کا نولیج ہے تو میوزک کے نولیج کو شیئر کر کے آپ بلاغ لکھ سکتے ہیں اگر آپ ایک بزنس میل ہیں تو آپ بزنس آئیڈیز جنوریٹ کر کے بلاغ کو لکھ سکتے ہیں اگر آپ ایک آرٹیسٹ ہیں تو آرٹ سے متعلق اور ڈیزائننگ سے متعلق اور انٹیریر ڈیزائننگ سے متعلق آپ بلاغ لکھ سکتے ہیں بہت سے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اگر آپ ایک لینڈسکیپ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو لون کیسے بنانے ہیں لون میں لینڈسکیپنگ کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں بلاغ لکھے جا سکتے ہیں اگر آپ بک ریڈر ہیں تو مختلف بکس کے ریویوز کر سکتے ہیں مختلف بکس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں اگر آپ کی دلچسپی سپورٹس میں ہے تو آپ سپورٹس کے بارے میں بلاغ لکھ سکتے ہیں جو سپورٹس کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں دنیا میں کیا کیا چل رہا ہے کہاں کہاں میچز کس قسم کے ہو رہے ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل دے سکتے ہیں اگر آپ موویز کو دیکھنے کے شوقین ہیں تو مختلف موویز کے بارے میں آپ لوگوں کو انفارم کر سکتے ہیں اور اپنی رائے دے سکتے ہیں ملکی سیاسی صورتحال جب پولیٹکس کے متعلق بھی آپ بلوگز لکھ سکتے ہیں اتنے موضوع ہیں جو آپ کے اردگرد موجود ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو آرڈنری یا عام سا محسوس کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ یاد رکھیں جو چیز آپ کی روز مرہ کی زندگی میں ہے اور آپ کے لیے نارمل روٹین ہے وہی چیز کسی دوسرے کے لیے بہت خاص اہمیت بھی رکھتی ہے تو آپ ان لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ جن کو اس کے بارے میں پتا نہیں ہے لہٰذا کسی بھی چیز کو بلکل معمولی یا آرڈنری مت سمجھیں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے اب بلوگنگ کے لیے میں آپ کو یہ ساتھ ساتھ بتاتا چلوں دو پلیٹ فارمز ہیں جو بہت اہم ہیں جن کے ذریعے جا کے آپ ارننگ کر سکتے ہیں اب ارننگ کی بات کرتے ہیں ارننگ کے لیے آپ کو دو پلیٹ فارمز آویلیبل ہیں ویسے تو کافی سار ہیں لیکن میں دو وہ بتاؤں گا جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں ایک پلیٹ فارم ہے بلوگر ڈاٹ کانگ اسے بلوگ سپورٹ بھی کہتے ہیں وہ گوگل کا ہے آپ وہاں جائیں اپنے ای میل کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ بنائیں اور وہاں پر پوست لگانا شروع کر دیں بلوگز لگانا شروع کر دیں اس کے بعد آپ اپنے اس اکاؤنٹ کو گوگل ایڈسن کے ساتھ کونیکٹ کریں گے تو جیسے جیسے وہاں ٹریفک آتے جائے گی آپ کے گوگل ایڈسن کے اکاؤنٹ میں پیسے بھی آتے جائیں گے لیکن اس میں بہت زیادہ محدود چیزیں ہیں لیمیٹڈ چیزیں ہیں اور آپ بہت سارے فلیکسیبیلیٹی اس میں نہیں ہیں بہت سارے آپشنز نہیں ہیں لیکن اس سے بھی بہت زبردست چیز یہ ہے کہ آپ ورڈ پیس کے ذریعے اپنی ویب سائٹ خود بنا کے وہاں بلوگنگ کا آغاز کر دیں ورڈ پیس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کو فری ویب سائٹ بنانے کا آپشن دیتا ہے بغیر کسی قسم کی کوڈنگ کو جانے ہوئے اور ورڈ پیس کے ذریعے یہ فری سافٹ ویر ہے انٹرنیٹ سے فریلی ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے نیچے سکرین پر ایک لنک آ رہا ہے نظر آپ کو اگر آپ اس لنک پر جائیں تو وہاں سے آپ ورڈ پیس کو آسانی کے ساتھ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ ورڈ پیس انسٹال کرنے تو ویب سائٹ بنانا صرف دس منٹ کا کام ہے اس سے زیادہ کام نہیں لگے دس سے پندر منٹ لگیں گے تو آپ پروفیشنل لیول کی ویب سائٹ خود بنا سکتے ہیں لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ گوگل پر کرتے ہیں اس میں بہت محدود چیزیں تو موجود ہیں لیکن آپ کے کوئی خاص پیسے لگتے نہیں ہیں کیونکہ وہ گوگل کے ہی اکاؤنٹ سے آپ چیزیں بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ ورڈ پیس کے سائٹ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایک ہوسٹنگ سپیس اور ڈومین نیم اپنا ریجسٹر کروینا پڑے گا شروع میں تو تھوڑی بہت انویسٹمنٹ ہوگی دو چار ہزار روپیا لیکن اس کے بعد اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں اس میں ارننگ بہت زیادہ ہو سکتی ہے بلاغز کے علاوہ بہت کچھ اس ویب سائٹ میں اور بھی رکھ سکتے ہیں اور بلاغز میں صرف گوگل کے ایڈز نہیں آپ کسی مختلف قسم کی ایڈز بھی چلا کر وہاں پر انکم جنریٹ کر سکتے ہیں تو یہ میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ورڈ پیس کے سائٹ پہ ہیں بلاغز کے سائٹ پہ نہ ہیں تو اگر آپ ورڈ پیس کی سائٹ بنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار ہمارے یوٹیوب کے اکاؤنٹ پہ موجود ہے اس کے لئے کرنا آپ کو صرف یہ ہے کہ آپ کو ہمارے یوٹیوب کے پیج پہ جانا ہے یہ دیکھیں اب ہم سکرین پر آ چکی ہیں اور یہ میرے یوٹیوب کا پیج جو ہے اوپن ہے آپ نے اس پیج پر آ کر سمپل یہ کرنا ہے کہ یہاں پر پلی لیس پر کلک کرنا ہے یہاں پر دیکھیں میں کلک کر رہا ہوں جو ہی آپ پلی لیس پر کلک کریں گے آپ کے سامنے اس قسم کے مختلف قسم کی چیزیں آ جائیں گی یہ آپ کو پلی لیس نظر آئے گی ورڈ پیس ٹیٹوریل آپ نے اس پر ایک دفعہ کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو بیشمار ویڈیوز ملیں گی جو ورڈ پیس کے بارے میں ہیں آپ نے صرف یہاں پر دیکھنا ہے یہ چیز یہاں پر یہ تیسرا چوتھی ویڈیو ہے ہاو ٹو سٹارٹ آ بلاغ ٹو بائی آ نیو ڈومین نیم میں اس پر کلک کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو دیکھ لینی ہے اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے بلاغ کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے کسی بھی جگہ سے کسی بھی جگہ ساب لے سکتے ہیں جہاں سے آپ کو اچھا لگے ڈومین نیم کیسے پرچیز کرنا ہے اس کے بعد ویب ہوسٹنگ سپیس پیس سے پرچیز کرنی ہے اور پھر آپ نے اس میں کیسے ورڈ پیس انسٹال کر کے بلاغنگ کا آغاز کرنا ہے یہ پورا پروسس جو ہے بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو بتایا گیا ہے اس میں آپ کے دو چار ہزار پر خرچہ تو ضرور آئے گا ایک دفعہ سٹارٹنگ میں لیکن اس کے بعد پرمنٹلی آپ انکم جنریٹ کر سکیں گے اور آپ بے شک سوئے ہوئے ہوں گے تو آپ کی انکم جنریٹ ہو رہی ہوگی آپ کچھ اپنا کام کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ کی پیسیو انکم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوں گے آگے چل کے تو آپ کی انکم جنریٹ ہوتی جائے گی اگر آپ نے آج کو بلاغ لکھا ہے تو دس سال بعد بھی آپ کو اس کی انکم آ رہی ہوگی جیسے جیسے ٹریفک بڑھتی جائے گی آپ کو ویسے ویسے انکم آتی جائے گی اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یوٹیوب کے چینل سے بھی زیادہ انکم اس کے ذریعے آپ کو آتی ہے تو بہرحال ہم نے یہاں آپ کو راستہ بتایا ہے کہ بلاغ کیا ہے اس کے کون سے پلیٹ فارمز ہیں اس کے فائدے کیا ہیں اور کن موضوعات پر آپ بلاغ لکھ سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی نیکس ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ ویب سائٹ بنا کر پہلا بلاغ کیسے لکھنا ہے کس طرح کی چیزیں اس میں ایڈ کرنی ہے اور پھر کیسے انکم جنریٹ ہونی ہے یہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بات کریں گے اس کے موضوع پر اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ اس طرح کی مزید ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ